کیا آپ اپنی مائنڈ کی پاور کو سوامی بیوکرندہ جیسے تیز کرنا چاہتے ہیں؟ ہاں بلکل صحیح انکار نہیں ہوگا ویسے تو اس دردی پر کچھ ہی ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں کتابوں کو پڑھا ہے ان میں سے اوشو رجنیش اور سوامی بیوکرندہ ہے اور ان دونوں کو دنیا تیز دماغ کی وجہ سے جانتی ہے اور یہ دونوں ایک بار بھی جو بھی کچھ پڑھ لیتے تھے تو ہمیشہ کے لئے یاد رہ جاتا یعنی کی پیج ٹو پیج اوشو رجنیش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے اپنی زندگی میں لاکھوں کتابیں پڑھی ہیں اور وہ بیس سے زیادہ زبانیں بول سکتا تھا لیکن آج ہم سوامی بیوکرندہ کے بارے میں بات کریں گے سو جڑی رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کی اینڈ تک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے ویسے تو سوامی بیوکرندہ کے پاس فوروگرافک میمری تھی وہ جو بھی ایک بار پڑھ لیتا یا پھر سن لیتا تو صدا ہمیشہ کے لئے یاد رہ جاتا بچپن ہی سے سوامی بیوکرندہ کا دھیان غزب کا تھا بچپن میں ویسے تو بہت ایسے کم بچے ہوتے ہیں جن کے پاس فوروگرافک میمری ہوتی ہے یعنی ان کی ترڈ آئی ایکٹیویٹ ہوتی ہیں یہ کہنا بالکل بھی غلط نہیں ہوگا کہ جن بچوں کی ترڈ آئی ایکٹیویٹ ہوتی ہے انہوں نے ضرور پاس لائف میں کچھ اچھے کرم اور زیادہ سادنائی کی ہوتی ہے ویسے تو سوامی بیوکرندہ کا بچپن ہی سے اس کی مشتس کی شمتہ کافی اچھی تھی لیکن سوامی بیوکرندہ نے اپنی مائنڈ کی پاور کو اور بڑھانے کے لیے اس نے کافی بار بندو ٹراتک وہ پریکٹس کیا کر دیتے جو کہ میں نے آلڈی یوٹیوب پہ یہ ویڈیو بنائی ہے بندو ٹراتک جو کہ آپ دیکھ سکتے ہو دوستو اگر کوئی سوامی بیوکرندہ کی ان دو باتوں پر عمل کرتا ہے تو وہ اپنی مائنڈ کے اندر شکتیوں کو انلوک کرتا ہے برہمچاریہ اور میڈیٹیشن میڈیٹیشن یعنی دھیان اگر آپ کسی بھی چیز کو پڑھنا چاہتے ہو یا پھر کسی بھی ٹاپک کو سمجھنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کا مائنڈ فوکسٹ ہونا ون پوائنٹ فوکسٹ ہونا بہت ضروری ہے یعنی آپ کا مائنڈ اس کام میں فوکسٹ ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ اس کام میں ایکسیلنس حاصل کرنا چاہتے ہو یعنی آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے سوامی بیوکرندہ کا کہنا ہے Do one thing at a time and give your mind and soul to that thing So this is the way to success یعنی کہ آپ کو ایک ہی وقت میں ایک ہی کام کرنا ہے اور اس کام میں اپنی آتما دبو دیں اور یہی ایک راستہ ہے اس کام میں سفل ہونے کا سکسیسفل ہونے کا دوستو سوامی ویوکرندہ کے مطابق جو انسان برمچریہ کا پالن کرتا ہے بارہ سال تک لگتار تو اس انسان کے بوڈی کے اندر ادپت شکتیاں ڈیولپ ہونی لگتی ہیں اب لوگوں نے شاہد نیکولا ٹیسلا کا نام ضرور سنا ہوگا جو کہ ایک جینئس انویڈر تو داہی بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک جینئس سائنٹسٹ بھی تھا جنہوں نے تین سو سے زیادہ انوینشنز کی اور زبردست بات یہ ہے کہ نیکولا ٹیسلا بھی ایک برمچری تھے انہوں نے برمچریہ کا پالن کیا تھا پوری زندگی اور نیکولا ٹیسلا کو آٹھ زبانیں بولنا آتا تھا یہاں تک کہ نیکولا ٹیسلا نے کبھی بھی اپنی پوری زندگی میں شادی نہیں کی بلکہ نیکولا ٹیسلا کا کہنا ہے کہ برمچریہ کا پالن کرنے سے اس کے کام میں کریوٹیوٹی کافی بڑھ گئی تھی دوستو جو بھی انسان برمچریہ کا پالن صحیح طریقے سے کرتا ہے دوستو کو جگہ لیتا ہے اور ایک شکتیمان بن جاتا ہے اور وہ انسان زندگی میں جو بھی کچھ حاصل کرنا چاہتا ہے پھر وہ منیفیسٹ ہو جاتا ہے اور یونیورس بھی اس کا ساتھ دیتی ہے اگر ایک بار لائف اینرجیز یعنی یونیورس آپ کا ساتھ دے تو دنیا میں ایسا کونسا کام ہے جو آپ نہیں کر سکتے اور اسی کونسی چیز ہے جو آپ حاصل نہیں کر سکتے سو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ ہماری ویڈیو پسند آئی تو سبسکرائب کیجئے سپیرٹ کی دنیا آگو اور جڑے رہے ہمارے ساتھ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا